اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میتی کہ آپ سب سے یہ ہو گئے نہیں ہو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سر اس لئے کے آخری تک دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ جائے انفرمیشن دینے والا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل کی ڈیٹ میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ فیصلے لئے گئے ہیں تو ان کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کریں گے اور آج میٹنگ ہوگی تو کس کس چیز کے حوالے سے فیصلے لئے جا سکتے ہیں پیچھلے چوز گھنٹی کرونا وائرس ریپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جو کہ آپ کو چاہ لینا ضروری ہے تو چلیے پھر بینہ دری کے ویڈیویں شروع کرتے ہیں لیکن اس سب لائم آپ کو ادا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیر آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جو رہے ہیں اگر اس ویڈیو کو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی ضرور سے ضرور فولوگل لیں تاکہ فیس بک پیج پہ بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہے ہیں نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ریشٹوینڈ کیفے جو بھی ہیں یہ سارے کھلنے کی اجازت جو ہے وہ ابھی کچھ کو ملی ہے کچھ کو نہیں ملی ہے لیکن اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بندہ ریشٹوینڈ کے اندر جانا چاہتا ہے اور اس میں جا کے خانہ خانہ چاہتا ہے تو جہاں پہ ٹیبل پہ چار بندوں کی بینڈنی کے اعلاؤ ہوتا ہے جو چار ٹیبل پہ چار کورسی لے گئی ہوتی ہیں تو اب صرف اور صرف دو بندے وہاں پہ بیٹھ کے خانہ خانہ خان سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں خان سکتے ہیں تو کچھ نئے گائیڈ لینس کے حساب سے جو ہے ریشٹوینڈ کھولنے کی جاتھ دے دی گئی ہے لیکن جو کیفے وغیرہ یعنی کسی بھی طریقے سے جو ہکا بروسنے وغیرہ کا کام چلتا ہے اس کے حوالے سے آج فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور آج اس میں کچھ ہو سکتا ہے شوٹ دے دی جائے تو ریشٹوینڈ کی بڑی اپڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے اگر آپ کو بھی کسی بھی طریقے سے کہیں بروس کھانا کھانے کے لیے جانا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ ضرور ان چیزوں کو دھیان میں رکھے گا جو بھی روڈ ریگولیشن کہیں بروس بنایا ہوئے ہیں ان کو فولو کرتے رہیے گا اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آرین کل کے یہ بھی کافی بڑی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پی سی آر کے حوالے سے ایک ریڈ جو ہے وہ فکس کیے جائیں گے کہ اس سے زیادہ جو ہے کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی لیب وغیرہ یا کوئی بھی سینٹر وغیرہ نہیں لے سکتا تو اس کے جو فکس کر دیے گئے ہیں اب اس کے جو فکس کیے گئے ہیں وہ رہیں گے بیس کےڈی یعنی کہ ایک پی سی آر کیے جائے گا اس کا بیس کےڈی پرائز رہے گا اگر اس سے زیادہ کوئی لیتا ہوا پایا گیا تو آپ ترند شکایت کر سکتے ہیں اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی تو یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو پی سی آر کے پیس جو آر کےڈی تھا وہ کافی زیادہ لیے جارے کوئی چالیس کوئی پیتالیس پچاس اس طریقے سے کھیٹی جو لے رہے تھے وہ پی سی آر کرنے کے لیے رہے تھے لیکن یہ فکس کر دیا گیا ہے جو بھی لوگ انڈیا آنا چاہتے ہیں پاکستان آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کنٹی جانا چاہتے ہیں اپنے دیس تو پی سی آر کی ضرور ان کو ضرورت پڑتے ہیں تو وہ لوگ اپنا پی سی آر کرا کے جو ہے آج سکتے ہیں کرونا کی ریپورٹ لے کے اور کہیں پر بھی ٹریول کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اس کی جو پرائز ہے وہ فکس کر کے کافی اچھا کر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آرے نہیں کل کے یہ بھی کافی بڑی ہے اور یہ جو ہے ویکسین کے حوالے سے جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہے پہلے تو ان کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی ہے تو پہلے تو ویکسین لگ بائیں اس کے بعد میں جہاں پر بھی جانا ہے آپ کو جا سکتے ہیں سمنہ علاہ رہے گا اب جیسے کہ شادی وغیرہ سینی محال وغیرہ مول وغیرہ یا پھر آپ کو کوئی بھی میریس فرمشن رکھتے ہیں یا پھر وڈے وغیرہ رکھتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو جانا ہے جس جگہ پر بھی جانا ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن شرط ایک ہے کہ آپ کو ویکسین لگوی ہونا چاہیے اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ نہ ہی تو کوئی سے باہر جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے نہ ہی کوئی میں کہیں بھیڑ بھلکا کر سکتے ہیں نہ ہی کچھ اس طریقے کو جو میں نے بتائی آپ کو بہت ساری چیزیں جہاں پر بھیڑ جمع ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کو اکھٹا کیا جاتا ہے جاہے وہ کوئی بھی فرمشن ہو مجلس ہو جو بھی چیز ہو تو ایسا آپ کو ایلاو نہیں ہے لیکن جن کو ویکسین لگ چکے وہ لوگ ان چیزوں میں آ جا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگوں کو تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی چیز کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اور کہیں پر بھی اگر آپ رہتے ہیں تو اپنا منیشٹی آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر جا کر ریسٹریشن کریں اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ترنت ویکسین لگ جائے کیونکہ ابھی کافی زیادہ تیجی سے جو ہے ویکسینیسن کا کام چل رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں پیچھلے چوبیس گھنٹے کی کورونا وائرس ریپورٹ کے بارے میں کیونکہ آپ کو بتانا ضروری ہے اسی چیز سے آپ اندازہ لگا سکیں گے ابھی کیا حالات ہیں کووید میں کیا حالات نہیں ہیں تو سات ہزار پانسو ستر جو ہوئے ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹوٹل ٹیسٹ کی بات کریں چوبیس لاک سٹھ سٹھ ہزار چھ ستھی ہتتر ہوئے ہیں آٹھ سو ایک سٹھ نئے کی سزا ہیں ٹوٹل کیسز کی بات کریں دو لاک بان میں ہزار چار سو نبے ہوئے ہیں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے ٹوٹل موت سولہ سو چھانمے کی ہوئی ہے اور ریکبری جو ہوئی ہے وہ ایک ہزار چار ہوئی ہے ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے دینوں سے ریکبری کافی اچھی ہو رہی ہیں اور جب سے یہ کورونا کے کیسی جو ہے ساتھ سو آٹھ سو ہوں ہیں تب سے ماشاءاللہ ریکبری ہزار سے پلس ہی جا رہی ہیں ٹوٹل ریکبری دو لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو چوبیس ہیں گیارہ ہزار نو سو ستر جو ابھی بھی ایکٹیو کیس ہیں اور جو سیریس کیس ہیں وہ ہیں ایک سو ایک یعنمے اور آپ کو کسی بھی دریقے سے کوئی بھی مدد کی ضرورت چاہیئے اگر کورونا سے ریلیٹیڈ یا کسی بھی چیز ریلیٹیڈ اس سے ہی صرف آنلی 151 پہ کول کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور کورونا کے بارے میں جو بھی انفرمیشن دینی ہے لینی ہے وہ آپ لوگ بھی اس سے مدد لے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی بیٹاری نکل کے یہ بھی کافی بڑی ہے اور یہ ٹیچر کے حوالے سے تو ٹیچر کے حوالے سے اپڈیٹ یا رہی ہے جتنے بھی ٹیچر کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں چاہے وہ کسی بھی گھنٹی میں اور جن کے ویلیڈ ہیں ابھی تو ان کے حوالے سے آج کی میٹنگ میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ لیا جائے لیکن کل کی میٹنگ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو انٹری ویزا دے کر جو ہے وہ انٹری دی جائے قویت کے اندر اور ان کو جل سے جل اپنے کام کے لیے واپس بلائے جائے وہ سارے لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ سارے لوگوں کے ایکسپائر ہونے والے ہیں وہ سارے لوگوں کے ابھی بھی ویلیڈ ہیں تو جلدی ہی ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آنے والے وقت میں اپڈیٹ آ جائے گا اور جیسے ہی فلائٹ کھلتی ہے تو ان لوگوں کو بھی ضرور بلا جائے گا جن لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں تو آپ اپنے کمپنی سے اپنے جو ہے اسکول وغیرہ کولیجز وغیرہ آپ ضرور کونٹیکٹ کر کے رکھئے گا تاکہ آپ کو جو ہے ترنت بلائے جائے اگر ویزا کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپڈیٹ آتا ہے تو اب بڑھتے ہیں آپ اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ لیے نکل کے وہ آر یہ آج کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں بہت سارے فیصلے لیے جائیں گے جیسے کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیفے وغیرہ میں جو خوب کبر اس لیے کا کام ہوتا ہے اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزوں پر جو ہے دھیان دیا جائے گا لیکن گیوی نیٹ کی میٹنگ میں جو بھی فیصلے لیے جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے جو بھی روڈ ریگولیشن جو بھی گائیڈ لائنس بنائی گئنیا ان کو فولو کرنا رہے گا آہستہ آہستہ جیسے جیسے کیسی جو ہے کم ہوتے رہیں گے ویسے ہی ویسے ہے آہستہ آہستہ جو بھی روڈ ریگولیشن ان پر ڈھیل دینا شروع ہو جائے گی باقی آنے والے وقت میں جو بھی اپڈیٹ آتا ہے ہم آپ تک شیئر کر دیں گے لیکن دھیان رکھے گا کوویت گورنمنٹ نے صرف اور صرف کرفیو ہٹایا ہے اور جو بھی گائیڈ لائنس جاری کی گئی تھیں جیسے کہ سوسل اسٹینسی وغیرہ جو بھی بھر بھڑکا لگانا یا پھر کسی بھی طریقے سے جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں ریشنوین کیفے میں جو بھی یہاں پہ جانے کے بعد میں جن چیزوں کو آپ کو صحیح طریقے سے برتنا ہے یہ ساری چیزیں ابھی بھی لاغو ہیں لیکن لیکن ان لوگوں کے لیے کم ہیں جو ان لوگوں کو ویچن لگ چکی ہے آنے والے وقت میں جتنی ہی جلدی کیسز کم ہو جائیں گے اتنی ہی جلدی یہ روڈ ریگولیشن جو ہے یہ ہٹ جائیں گے اور آپ باقی بھی آسانی سے جہاں پر مرضی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی گھوم سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسندو لائک کریں شیئر کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیں اور یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے آپ سے ریکشت ہے یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملیں گے اس نائچ ویڈیو میں تب تک کلی آپ اپنا خیلے اپنا خیلے اپنا خیلے بائے بائے